جہاں گوگل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے وہاں گوگل آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا تو گوگل نے بڑی وضاحت کر کے یہ لکھ دیا اپنی گائیڈ لینز کے اندر کہ یہ پرٹیکل چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی یاد رکھیں کہ صرف یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو گوگل نے منع کرتا ہے گوگل اس کے لیے بڑی چیزیں منع کرتا ہے لیکن اگر گوگل نے یہ لکھ دیا ہے تو آپ امیجن کریں گوگل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس نے بقاعدہ منشن کر کے ان چیزوں کو منع کیا اب یہ کام گوگل نے خود اپنی ویپسٹ پر لکھیں گے آپ نے نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کریں تو امیجن کریں گے گوگل آپ کو پینلٹی ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا سو میں آپ کو کچھ چیزیں اگین ٹاپ پوائنٹس میں آپ نے یہاں لکھیں ہیں میں آپ کو لنک دوں گا جس میں آپ جا کے مزید پڑھ سکیں گے یہ ساری چیزیں گوگل نے منع کی ہیں اس میں کیا کیا ہیں جی تب سے پہلے گوگل کہتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی اپنا کانٹینٹ جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ امیجن کریں وہ ساری ٹولز وہ ساری پرڈکٹس وہ ساری چیزیں جو آٹومیٹکلی کانٹینٹ کرتی ہیں گوگل نے اس کو منع کر دیا ہے اب گوگل نے منع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے پاس ایک کیپیبیلٹی ہے کہ وہ جج کر سکے وہ میر کر سکے کہ آپ نے کانٹینٹ خود کریٹ کیا ہے خود لکھ ہے یا آپ نے کوئی ٹول یوز کر کے آٹومیٹکلی کانٹینٹ جنریٹ کیا ہے آپ کو جب فیلڈ میں جائیں گے یا اگر آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کو ٹولز ملیں گے کانٹینٹ سپینر بولتے ہیں سپین کر لیتے ہیں کانٹینٹ آٹومیٹکلی ایک ورڈ چینج کر کے دوسرا ورڈ بنا کے اس کو جو ہے وہ کانٹیکس چینج کر دیتے ہیں وہ ٹیکس پہچانا نہیں جاتا کہ یہ سام ٹیکس ہے لیکن گوگل کو یہ ساری چیزیں پتا ہیں گوگل کے بعد ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی چیزوں کو روزانہ اس پی الگوریزم بنا رہے ہوتے ہیں انہی چیزوں کو روک رہے ہوتے ہیں سو آپ نے وہ یوز نہیں کرنا دوسرا پوائنٹ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی لنک سکیمز میں پارٹسپیٹ نہ کریں لنک سکیمز کے اوپر میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ کس طرح سے لنک بیلڈنگ کے لیے لوگ منپلیٹ کرتے ہیں گوگل کو وہ لنک سکیمز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مین ویبسیٹ ہوتی ہے اس کو لنک کرنے کے لیے کچھ ایک تیر ون پیجز ہوتے ہیں پھر تیر ٹو پیجز ہوتے ہیں پھر تیر تھری کرتے کرتے ہیں ایک پیرامیٹ سا بن جاتا ہے وہ لنک سکیم کے لاتے ہیں لنک سکیم کے اندر بڑی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہیں اور اس میں لنک ویلز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ ایک لنک سے دوسرے لنک دوسرے پیج سے تیسرے پیج پیگر کرتے کرتے سب ایک دوسرے کو لنک بھی دے رہے ہوتے ہیں اور سب ایک مین ویبسیٹ کو بھی لنک دے رہے ہوتے ہیں لنک ویل، لنک پیرامیٹ اور اس کے علاوہ جتنی بھی I don't know کتنی بلیک ہر ٹکنیکز ہیں گوگل نے ایک پوائنٹ میں کلیر کر دیا ہے کہ کسی بھی کسم کی لنک سکیم میں آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا اس کے باوجود آپ کریں آپ لوگوں کو پیسے بھی دیں اور اگر آپ لوگ آگے مطلب آفر بھی کریں تو I don't know کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں جب گوگل خود منع کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کو پروائیڈ کریں گے تیسی چیز یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جی ایسا کانٹینٹ نہ ہو جو بالکل بھی اوریجنل نہ ہو تو کچھ لوگ کانٹینٹ کرتے ہیں جو بڑا آرٹیفیشل سا کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں مطلب پروڈکٹ آگی پروائیڈ کی ڈسکیپشن آگی اور وہ ڈسکیپشن ہزاروں ویپشٹ میں پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کانٹینٹ کریئٹ کیا تو گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ تھن کانٹینٹ نہ کریں اپنے اوریجنل کانٹینٹ کریئٹ کریں تاکہ وہ جیسے اس کو ویلیو ملے جب جیسے اس کو ویلیو ملے گی تو وہ افکورس گوگل آپ کو اس کا بینیفٹ دے گا کلوکنگ ایک تکنیک ہے جس میں آپ چھپا لیتے ہیں ایک دکھاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں تو کلوکنگ بھی گوگل منع کرتا ہے کہ یورل آپ نے کچھ دکھایا اس کو اور لے کے کسی اور پیچ پر چلے گے یہ ایک تکنیک ہے جس سے آپ ماسک کر لیتے ہیں آپ ایک غلط یورل دکھا کے غلط پیچ پر لوگوں کو لے جاتے ہیں تو ٹیکنیکلیٹیز میں میں نہیں جاؤں گا لیکن اگر آپ کلوکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نہ کریں اگر آپ کو نہیں پتا تو اچھی بات آپ کو نہیں پتا کیونکہ یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی ٹکنیک ہے جو گوگل نے منع کر دی ہے اور یہ اس پر محنت کرنے کی بجائے آپ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اور ایک نمبر چیزوں پر محنت کریں گے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور آپ اپنا کریئر اچھا بنا سکیں گے پسی طرح سے سنیکی ریڈر ایکٹس ہیں جو اگین آپ پیج رینک کچھ کرواتے ہیں جیسی وہ لنک کریں گا اس کے اوپر کوئی یوزر تو آٹوماتیکلی وہ ریفریش ہو کے کسی اور پیج پر لے جائے گا تو یہ بھی لوگ ٹکنیک کرتے ہیں کہ وہ ایک پیج دکھاتے ہیں کہ گوگل پر اچھا پیج کرتے ہیں اور اس پر رینکنگ لے لیتے ہیں لیکن اصل میں پیج وہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں جو کہ گوگل پسند نہیں کرتا ہے جائے گوگل نے اس کو منع کیا ہے وہ پولیسی گائیڈ لینز نہیں ہے فرقیم بھی گیمبلنگ کی ویب سائٹ ہے جیساں کی دوسری ویب سائٹ ہیں جن کو گوگل بقاعدہ اللہو نہیں کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک گوگل جو پسند کرتا ہے اس پیج کو رینک کرواتے ہیں ایک سرٹن کیورڈ کے اوپر جیسے آپ اس پیج پر لینڈ کرتے ہیں کچھ دیر بعد کچھ سیکنڈ بعد وہ ریفریش ہوتا ہے اور ریفریش ہو کے ایک نئے پیج پر چلا جاتا ہے وہ ریڈریکٹ کے ایک کٹیگری میں آتا ہے گوگل کہتا ہے کہ ایسے کوئی جو ہے نا ویرڈ سے آپ بہت ہی زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں ایسے ریڈریکٹ مت لگائیں جو کہ یوزرز کو ایک جگہ دوسری جگہ پر لے جائیں کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو گوگل آپ کے ساتھ اگین چیلنج میں آ جائے گا گوگل کہے گا اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو پینلٹی کروں گا اس طرح سے باقی بھی چیزیں منشنڈ ہیں یہاں پر آپ مزید ان کو پڑھنا ہو تو آپ جا کے لنک سے پڑھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بڑی ککلی بتا سکتا ہوں کہ ہیڈن ٹیکسٹ گوگل نے منع کیا کہ کانٹینٹ چھپا ہوا نہ ہو تارا کانٹینٹ گوگل یوزر کو نظر آنا چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ کلر سیم کر کے کی ورڈ کی ڈینسیو بڑھا دیتے تھے تاکہ جو ہیں لوگ اگر چونکہ شروع میں گوگل میر کرتا تھا کہ کونسا کی ورڈ کسی پیچ پر کتی تھا اور ریپیٹ ہو رہا ہے اگر آپ یہ کی ورڈ بار بار لکھے ہیں مبائل فون مبائل فون مبائل فون سو دفعہ تو آپ نہیں لکھ سکیں گے تو لوگوں نے پیکٹس کی تھی کہ وہ کونٹینٹ وائٹ سپیس میں لکھتیا تھا اس میں ٹیکس کا کلر بھی وائٹ کر کے بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ کلر سیم کیا لوگوں کو نظر نہیں آرہا لیکن ایکشلی پیج پہ کونٹینٹ ایگزیس کرتا تھا یا وہ ایش ٹی ایمل میں ہائٹ کر دیتے تھے اس سے ہوتا یہ ہے کہ گوگل چونکہ ایش ٹی ایمل پڑھتا ہے وہ آپ کا کونٹینٹ نہیں پڑھتا اس سے نقصان مطلب یوزر کو کچھ نظر نہیں آتا لیکن گوگل کو کونٹینٹ نظر آتا تھا پھر ساری چیزیں گوگل نے بنا کی یہ اب ایسے پریکٹیس ہوتی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ مت کریں کیونکہ یہ بڑا نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کے بعد کونٹینٹ کوپی نہ کریں کونٹینٹ جو ہے جو ایر ریلیونٹ پیجیز کے ساتھ ایر ریلیونٹ کی ویڈز کا پیجیز لوڑ نہ کریں تو کافی چیزیں آپ کو اس لنک کے اوپر مل جائیں گی یہ لنک کے اوپر آپ جائیں تسلی سے ان کو پڑھیں ان کی ڈیٹیلز بنا لیں اور اکثر تو آپ پھوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر آپ سے کلائنٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو آپ ایک شور کریں کہ اس پیج کو آپ بوک مارک کر لیں یہ وہ گائیڈ لینز ہیں جو آپ کی زندگی احسان کریں گی آپ کیسی ہو بھی اچھی کریں گی اگر آپ سے کوئی اینجائز چیز مانگ رہا ہے اور اگر آپ کو ایسی کسی چیز پہ اینجائز وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ ہم ایک نمبر کام کرتے ہیں ہم ایتھیکل کام کرتے ہیں ہم گوگل سے فائٹ نہیں کر سکتے ہم گوگل کو فالو کر کے آپ کی ویبسٹ اوپر لے کے آئیں گے اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو گوگل نے منشن کی ہیں وہ ہم کر کے دیں گے اگر آپ کو شکین نہیں آتا آپ گوگل کی ویبسٹ پہ جا کے پڑھ لیں تو اس سے ذرا کافی کانفیدنس کا کلائنٹ کو ملتا ہے کہ ہاں بھئی یہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے جو ایسی دو نمبر کام کروانے کے چکروں میں آپ ان سے نائی کریں تو بہتر ہے کیونکہ ایلٹی میٹلی وہ آپ کی ریپیوٹ بھی خراب کرے گا اور وہ آپ سے کبھی خوش بھی نہیں ہو سکے گا ریزن یہ کہ اگر آپ ان کو ایسی کوئی غلط کام کر کے دے بھی دیں گے کسی دن گوگل نے پکڑ لینا اس ویبسٹ کو اس نے پینلٹی ڈال دی نہیں ہے بین ہو جائے گی جب بین ہو جائے گی ایلٹی میٹلی وہ آپ پہ مدہ ڈالے گا کہ بھئی یہ آپ نے کام غلط کیا ہے آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو بجائے سے کیسے کسی چکر میں پڑھنے کے جو آپ کو آلٹی میٹلی اپنے سر نیچے لے کے جائے آپ اس کام میں پڑھیں ہی نہ آپ صرف ایتھیکل سیرویسز دیں آپ اس کو گروہ کریں اور جب آپ ایتھیکل سیرویسز دیں گے تو آلٹی میٹلی آپ کو فرق نظر آئے گا کہ آپ دنیا میں ایتھیکل سیرویسز دینا ایک مشکل کام ہے اور آپ ایک یونیک اپنی مارکٹ بنا لیں گے اور لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے کیونکہ آپ بلاف نہیں کریں گے اگر آپ ان کو بھی پتا ہے کلائنٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ نے دو نمبر طریقے سے اپنا کام کیا تو ان کی ویب سیٹ ہی بین ہوگی تو اپنی ویب سیٹ کو بچانے کے لیے وہ ان لوگوں کو دھونتے ہیں جو ایک نمبر کام کرنے یعنی کہ ایتھیکل کام کرنے میں بلیف کرتے ہیں تو جب آپ ہی چیزیں کلائنٹ کو دکھائیں گے تو وہ آپ پر ترسٹ کرے گا اس کو پتا ہوا کہ اس کی ویب سیٹ ایک سیف ہینڈ میں ہے مطلب کہ وہ اس کو نقصان نہیں ہے اور وہ آپ پر اس کی ٹرسٹ کے ساتھ چلے گا کیونکہ مارکٹ میں اس کو بہت سارے لوگ گرانٹیاں بھی دے رہے ہوں گے اس کو بہت سارے لوگ وعدے بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم جی آپ کو تین مہینوں میں اوپر لیں گے چھ مہینوں میں اوپر لیں گے ہم گرانٹی ریزلٹ دیتے ہیں کوئی بھی گرانٹی نہیں ہے یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے گوگل خود چیلنج کر رہا ہے تب آپ گرانٹی دے کر ریزلٹ آئیں گے مطلب کہ آپ کچھ نہ کچھ تو چینج کریں گے کچھ ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو پتا ہے کہ میں اوپر آئی جاؤں گا یہ ہے کہ پھر آپ نے گوگل کو ٹیز کیا ہے جن گوگل نے پکڑ لیا اس دن آپ پر اپسٹ بین ہو جائے گی